اسلام علیکم آج کا جو میرا ٹوپک ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کو ضرور سنیا گا ایڈ ڈی اینڈ آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ضرور ملے گا اور جو میرا ٹوپک ہے وہ ڈپریشن سے رلیٹڈ ہے ڈپریشن سٹریس اور انسائیٹی یہ تین ایسے موضوعات ہیں جس میں تقریباً ہر موٹیویشن سپیکر نے سیکیٹرس نے اس کے علاوہ سیکالوجی کے جو دوسری رلیٹڈ فیلڈ ہیں ڈاکٹرز ہیں ان سب نے بہت زیادہ وقت کیا ہے اور ہر ایک نے اپنا ایک پوائنٹ آف ویو دیا ہے تو اسی کے متعلق آج میں تھوڑی سی ڈسکیشن کروں گا تو اس میں ہمیں سب سے پہلے تو اس چیز کا علم ہونا چاہیے کہ ڈپریشن آج کی اس موڈرن ورڈ کے اندر تقریباً دس میں سے ہر ایک ایک بندے کو یعنی کہ ون آوٹ آف ٹین پرسنٹ وہ ڈپریشن انسائیٹی کا شکار ہے اور کارڈیو واسکولر ڈزیزز یعنی کہ ہارڈ ڈزیزز اور اس کے علاوہ ڈابیٹیز کے بعد جو سب سے زیادہ پری ویل کر دیا کنڈیشن آہ ٹھورلی آل آراؤنڈ دا ورڈ وہ بھی ڈپریشن ہے تو اس لیے یہ موضوع بہت امپارٹنٹ ہے اور اس میں اب تو نہ صرف بڑے آپ کو یہ ورڈ یوز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں بلکہ ڈیفرنٹ اگر آپ لوگوں کو ایجز میں دیکھیں بچے بھی اب تو یہ کومن ورڈ یوز کرتے ہیں ایمین ڈیپریشن تو اسی لیے یہ ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے تو فرسٹ او فال ان کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہمیں ان تینوں کا ڈیفرنس بتا ہونا چاہیے کہ سٹریس ڈیپریشن اور انسائٹی ہے کیا تو فرسٹ او فال ہم ڈسکس کریں گے سٹریس کو تو سٹریس بسیکلی is the name of pressure یہ پریشر کا نام ہے کیا پریشر کس چیز کا پریشر پریشر یہ ہے کہ اگر کوئی آفیس میں ورک کرتا ہے تو ان کا جو بوس ہے جو بھی مسٹر یا مس ہے اس کا جو بوس ہے وہ اپنے جو امپلائر ہے اس کو کوئی انسائنمنٹ دیتا ہے تو وہ انسائنمنٹ بندے سے ہونی رہی ہے اور وہ اس کو پتا ہے کہ میں اتنے گیون ٹائم میں کر بھی نہیں سکتا تو اس کو جو فیلنگ آتی ہے کہ میں یہ کام کر نہیں سکتا that is called stress اسی طرح اگر کوئی تیچر ہے تو وہ اپنے سٹوڈنٹس کو کام دیتا ہے اور سٹوڈنٹس پتا ہے کتنا کم ٹائم ہے اور میں یہ نہیں کر سکتا تو اس کو ہم وہ کس چیز میں اسٹریس میں اسی طرح اگر آپ زندگی کے دوسرے معاملات میں جو بھی چیز کا آپ پر پریشر ہوتا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ آپ اس کابن نہیں ہیں کہ گیون ٹائم اس کو پرفارم کر سکیں ان تمام فورسز کو ان تمام پریشرز کو ہم سٹریس کا نام دیتے ہیں this is stress second term anxiety anxiety is reaction یعنی کہ stress ایک action ہے اس کا جو reaction ہے وہ anxiety ہے مثلا اگر بھی یہ میں نے کام نہیں کیا تو جو میرا بوس ہے مجھے جوب سے نکال دے گا تو یہ جو answer ہے reaction ہے stress کی وجہ سے یعنی کہ آپ جوب سے نکالے جانے کا ڈر اسی طرح اگر آپ کام کر کے یاد نہیں جاتے تو student کو جو teachers کا ڈر ہے کہ وہ مجھے کلاس میں ڈانٹیں گے that is anxiety اور اسی طرح اگر آپ زندگی کے معاملات میں کوئی بھی ایسا معاملہ جس میں stress کی وجہ سے آپ میں خوف پیدا ہوتا ہے آپ میں ڈر پیدا ہوتا ہے اس کو ہم anxiety بولتے ہیں تیسری term most important وہ ہے depression depression ایک ایسی long term condition کا نام ہے جس میں آپ sadness فیل کرتے ہیں جس میں آپ ان چیزوں سے separate ہو جاتے ہیں جو کبھی آپ کے لئے source of player تھا یعنی کہ اگر آپ کو پہلے چڑیوں کی جو گھروں میں آپ نے پیٹ رکھے ہوئے ہیں ان کی آواز پسندی اب آپ کو پسند نہیں رہی اگر آپ plants لگانے کے آپ کو شوق تھا آپ کی hobbies gardening تھی اب آپ gardening پہ توجہ ہی نہیں دے رہے اسی طرح آپ کو photography کا شوق تھا آپ کو photography نہیں کر رہے تو یہ جو condition ہے جس میں آپ long term کے لئے کسی stress میں چلے جاتے ہیں اور اس سے آپ پوری اپنی regular activity سے cut off ہو جاتے ہیں اور وہ چیزیں جو آپ کے لئے source of player تھا کبھی اب وہ آپ کا player نہیں رہی it means you are in depression آپ depression کے اندر ہیں تو اس depression میں جو آپ کی سب سے common system symptom ہو رہا ہوں وہ depression میں آپ کی source of player کا ختم ہو جانا ہے اور اس میں آپ کو نہ اپنے جو لوگ مجود ہیں آپ کو ان کا احساس ہوتا ہے نہ آپ ان کی قدر کرتے ہیں تو اس وجہ سے آپ اپنے آپ کو isolate کر لیتے ہیں اور isolation میں جب آپ جاتے ہیں then you overthink all the situation آپ تمام situation وہ کسی بھی وجہ سے ہو آپ دکی depression کے future کا خوف ہے یا پھر آپ کا کوئی گھرے لو مسئل ہے اسی طرح parents کی کوئی آپس میں لڑائی ہے تو اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ آپ نے اب کوئی کام بہت effort کیا but you are consecutive in failure اور آپ بار بار fail ہوتے جا رہے ہیں تو ان تمام معاملات میں آپ کا mind definitely وہ negative response کرے گا اور آپ کو احساس سے کمتری کا جو شکار ہونے کے بعد جو آپ overthinking کریں گے اس کی وجہ سے آپ جو ہاں depression میں چلے رہیں گے so یہ تھا تینوں terms کا introduction کے basically stress, anxiety اور depression ہے کیا اب یہ جو depression ہے کیا اس کا کوئی physical بھی relation ہے situation کا کہ صرف psychologically ہی یہ situation آتی ہے overthinking سے یہ situation آتی ہے so according to biologist basically جب آپ کسی negative چیز کو سوچتے ہیں یا پھر کسی بھی ایسی چیز کو سوچتے ہیں تو جس کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو problems آنے والی ہیں یا آپ problem face کر سکتے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کے دو player کے hormones serotonin and dopamine یہ دونوں آپ کی body کا جو system ہے ان کے brain سے ان دونوں کا جو اخراج ہے وہ کم ہو جاتا ہے یا بالکل zero ہو جاتا ہے یعنی کہ یہ دونوں hormone happiness کے hormone ہیں serotonin and dopamine جس نے آپ کی body کو balance بھی رکھا ہوا ہے آپ کو happiness بھی provide کرتے ہیں اور ان کا آپ کے moods کے ساتھ بہت تعلق ہے دونوں hormones آپ کی thinking کے وجہ سے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور اس کی وجہ سے جو زیادہ hormone ہو جاتا ہے وہ cortison ہے cortison hormone is the stress hormone اور اس کی وجہ سے آپ کی جو body ہے وہ stress میں زیادہ response کرنے لگ جاتی ہے happiness کی طرف جاتی نہیں ہے تو آپ کسی psychiatrist کے پاس جاتے ہو یا پھر psychology جو psychologist ہے اس کے پاس جاتے ہو تو وہ آپ کو پہلے تو آپ سے questioning کریں گے پھر اس نے simple medicine لکھ دینی ہوتی ہے وہ medicines کیا کرتی ہیں وہ medicines آپ کے اندر جا کر انہی دو hormones کو short time کے لیے serotonin اور dopamine ان کی production کو بہتر کر دیتی ہیں جس سے آپ کو نیند بھی آتی ہے جس سے آپ کا mood بھی اچھا ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے آپ کے parents تو بہت خوش ہوتے ہوں گے اور اگر parents خود اس situation میں ہوتے ہیں تو وہ خود بھی بہت خوش ہوتے ہوں گے کہ اب ہم بھی اچھا فیل کر رہے ہیں بچے بھی اچھا فیل کر رہے ہیں but sudden وہ بچہ پھر اسی طرح ہو جاتا ہے پھر وہ ایسی response کرتا ہے پھر resolution میں ہے پھر اس کی وجہ سے وہ negative thinking کرتا ہے یا over react کرتا ہے یا بولتا کام ہے تو it means کہ جو medicine ہے they only regulate the hormones serotonin اور dopamine تو وہ آپ لیتے رہیں گے آپ چلتے رہیں گے لیکن ایک وقت ایسا آئے گا medicine will not affect you آپ کو medicine بھی affect نہیں کریں گی that situation is very drastic وہ situation بہت زیادہ drastic ہے اس کے بعد جو medicine کی dose ہے وہ بھرتی جائے گی اور ساتھ ساتھ آپ کا وہ جو hormونی imbalance ہے وہ جاری رہے گا اس کی وجہ سے کیا ہوگا جب یہ situation پہن جاتی ہے تو then its کا جو treatment ہے وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے so یہ تو تھا physical relation تو it means کہ جو depression ہے اس کا ہماری physiology کے ساتھ ہماری physical body کے ساتھ تعلق ہے body function کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے in the form of hormones لیکن جو سب سے بڑی چیز جو depression میں وہ ہے آپ کا اپنا اپنی body پہ control ہے کوئی psychologist سے ہی نہیں کر سکتا کوئی doctor سے ہی نہیں کر سکتا کوئی motivational speaker سے ہی نہیں کر سکتا یہ جو depression کے معاملات ہیں اس میں صرف اور صرف جو سب سے باری ذمہ داری ہوتی ہے وہ آپ کی اپنی ہوتی ہے اگر کوئی بھی problem آتا ہے اس کی وجہ سے اس کو دل پہ لینے کی بجائے اس کو over think یا over react کرنے کی بجائے آپ simple اس سے اٹھیں اور اپنے آپ کو سمجھائیں کہ یہ کام میں نے کرنا ہے یا یہ کام میرے بس میں نہیں ہے i will do my best میں اپنا سب سے best ہوں گا اور آپ اپنی abilities پہ یقین رکھتے ہوئے یعنی کہ آپ کو کوئی pressure آیا ہے اور اس کو آپ سوچنے بیار دیں اور اس کو سوچنے کی بجائے you should move forward آپ کو آگے بڑھنا چاہیے کیونکہ جو ایک example دیتے ہیں کہ اگر انڈے کو باہر سے کوئی force لگے تو زندگی ختم ہو جاتی ہے لیکن اگر اندر سے کوئی force لگے اور وہ ٹوٹتا ہے تو زندگی کا آغاز ہوتا ہے it means کہ جو change ہے وہ آپ کے اندر سے آنی ہے یعنی کہ ہارمون کا جو balance لکھنا ہے آپ کے moods پہ depend کرتا ہے کہ آپ stress والے ہارمون کو پیدا ہونا دے رہے ہیں یا پھر آپ source و player والے ہارمون کو پیدا ہونے دے رہے ہیں so یہ up to you یہ آپ پہ depend کرتا ہے اور as a Muslim بھی ہمیں اس چیز کا پتہ ہے کہ depression کا سب سے بڑا علاج کیا ہے اللہ پر کامل یقین اور اگر آپ اللہ پہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ جو کریں گے آپ اپنی طرف سے best کر رہے ہیں لیکن آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہو رہا it means Allah is the best planner وہ آپ سے اگر بہترین لیتا ہے بہتر لیتا ہے تو انشاءاللہ وہ آپ کو بہترین بھی عطا کرے گا so اس وجہ سے میں آپ لوگوں کو یہی کہوں گا کہ اگر آپ کسی بھی ایسے situation سے گزر رہے ہیں آپ overthinking کا شکار ہے آپ depression کا شکار ہے then اپنے آپ سے عہد کر لیں کہ میں اب اس چیز پہ نہیں سوچوں گا اب تو بہت سارے issues ہیں جن پہ بات کی جا سکتی ہے اور اس میں سب سے common teen age میں جو depression کی وجہ بن رہا ہے وہ break ups ہیں ہم اس age میں sixteen to twenty five ہم ایسے situation پہ چلے جاتے ہیں کہ ہمیں پتا نہیں لگتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں کدھر چاہ رہے ہیں اور at last ہم اس چیز ان چیزوں کے addicted ہوئے ہوتے ہیں جس کو ہم love اور محبت اس چیز کے نام دے لیتے ہیں but at the end ان تمام چیزوں کا result کیا ہوتا ہے you are only being used آپ use ہوتے ہیں اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے جس نے آپ کے ساتھ برا کیا اس کو ذکتی پر بھی پرواہ نہیں ہوتی but آپ کیا کرتے ہیں آپ اپنی thinking کی وجہ سے اپنے آپ کو روائن کر دیتے ہیں اپنے آپ کو تباہ کر دیتے ہیں so اس لیے at the end میں آپ لوگوں سے یہی کہوں گا کہ depression کا علاج یہی ہے کہ آپ اپنی سوچوں میں یہ چیز بٹھا لیں کہ جو آپ کے ساتھ ہوگا وہ best ہوگا اور آپ نے اپنا 100% دینا ہے اگر آپ کسی بھی depression کا شکار ہیں تو اپنی thinking کو control کریں کوئی psychologist کوئی psychiatrist کوئی doctor کوئی parent اس کا علاج نہیں کر سکتا ماں سوائے کہ آپ خود اس کے لیے determine ہو کہ آپ اپنی thinking کو control کر لیں گے اور دوسری چیز as a Muslim نماز دودھے پاک اور دوسری چیزیں جو ہماری روحانی ہمیں بتائی جاتی ہیں ان کو ضرور follow کریں تو انشاءاللہ زوجل آپ کی آنے والی لائف مجودہ لائف سے اور اس کے بعد جو گزر چکی past والی لائف ہے اس سے کہیں بہتر ہوگی only believe in yourself i hope you will follow my instruction and it will helpful for you thank